نمسکر دوستوں بھارت اور شری لنکا کے بیچ کھیلے گئے دو مقابلوں میں بھارتی بلے بازوں نے شری لنکای گین بازوں کو نسط نابود کر دیا اور اب ایسے میں فینس اور بھی زیادہ اتسکھ ہیں کہ کیا بھارتی ٹیم تیسرے ونڈے مقابلے میں جیت حاصل کر کے شری لنکا کو وائٹ واش کر پائے گی یا نہیں تو چلی یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ بھارت اور شری لنکا کے بیچ تیسرے ونڈے مقابلہ کب اور کہاں کتنے بجے سے کھیلا جائے گا ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس مقابلے میں کیا ہوگی بھارت کی پلائنگ 11 جہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ تیسرے ونڈے مقابلہ بھی ٹیم انڈیا ہی جیتے گی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت اور شری لنکا کے بیچ سیریز کا پہلا ونڈے مقابلہ 18 جولائی کو کولمبو کے پینتان پر کھیلا گیا تھا بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کا پردرشن اس مقابلے میں اتنا بہتر رہا کہ ٹیم نے اسی گیند 6 رہتے ہی جیت درچ کر لی تھی بھارتیہ بلے بازوں نے اس میچ میں اس طرح بلے بازی کری مانو ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیل رہے ہوں اور شکردوان نے بڑی شاندار کپتانی پاری کھیلتے ہوئے سبی کا دل جیت لیا اور بھارتیہ ٹیم نے دوسرے مقابلے میں ایسا ہی شاندار کھیل کا پردرشن کر کے شریلنکائی ٹیم کے پرکھٹچے اڑا دیئے اور سیریز میں دو شونے سے جیت حاصل کر کے سیریز کو اپنے نام کر لیا لیکن دوستوں آپ دیکھنا یہ رہے گا کہ کیا بھارتیہ ٹیم تیسرے ونڈے مقابلے کو جیت کر شریلنکائی ٹیم کو وائٹ واش کرنے میں سفل رہے گی یا نہیں آپ کو بتا دیں گی بھارت اور شریلنکہ کے بھی اس سیریز کا تیسرا ونڈے مقابلہ تیس جولائی کو کولمبو کے میدان پر کھیلا جائے گا یہ میچ بھارتیہ سمینوں سار تین بجے سے شروع ہوگا ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے یعنی کی ڈھائی بجے سے اس میچ کا ٹاوس ہو جائے گا سبھی میچوں کا سیدھر پرساران سونی نیٹورک پر پانچ الگ الگ باشاؤں میں کیا جائے گا سونی ٹین ون میں آپ اسے انگریزی کمنٹری کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں وہیں سونی ٹین تھری میں آپ اس میچ کو ہندی کمنٹری کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں وہیں اس میچ کی لائف سٹریمنگ کا مزہ آپ سونی لی ویب پر بھی لے سکتے ہیں دوستو دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ مقابلہ بے حدی اہم اور رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ جہاں بھارتے ٹیم شریلنکہ کو انہی کی سرزمی پر ہرا کر انہیں وائٹ واش کرنا چاہے گی وہیں دوسری اور شریلنکہ ٹیم اس میچ کو جیت کر اپنی لاج بچانا چاہے گی وہیں دوستو اگر یزویندر چہل اس میچ میں تین وکیٹ حاصل کرتے ہیں تو وہ ونڈے کرکٹ میں سو وکیٹ حاصل کر لیں گے اور اس طرح وہ بھارت کے لیے سو وکیٹ حاصل کرنے والے چوبیس میں گین باز بن جائیں گے وہیں اس تیسرے ونڈے کو بھی بھارت جیت لے گا تو بھارتیے ٹیم شکر دھون کی کپتانی میں سیریز کو تین شنے سے جیت لے گی اور اس طرح دھون اپنی ڈیبیو کپتانی میں گھر کے باہر کلین سویپ سے سیریز جیتنے والے بھارتیے کپتان بن جائیں گے وہیں دوستو سیریز جیتنے کے بعد کوچ راہل درویٹ کو اتنے کھلاریوں کو ڈیبیو کا موقع دینا چاہیں گے بھلے ہی اس کے لیے سینئر کھلاریوں کو آرام کرنا پڑے دوسرے مخابلے میں بھارتیے ٹیم کی مد اکرم بکھر گیا تھا تو ایسے میں مد اکرم میں ہمیں کچھ بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو تیسرے ونڈے میں بھارت کی پلائنگ 11 کی بات کریں تو کپتان شکر دھون کا اپنر کے طور پر کھیلنا تیہ ہے وہیں دھون کا ساتھ پرچوی شو نہیں بلکہ دیو دت پڑے کل دیں گے جہاں دوستو پڑے کل کو اس میچ کی پلائنگ 11 میں موقع مل سکتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر عیشان کشن آئیں گے چوتھے نمبر کی بات کریں تو منیش پانڈے دونوں ونڈے میچوں میں فلوپ ثابت ہوئے تھے ان کے اس خراب ردرشن کے بعد تیسرے ونڈے میں نیتیش رانو کو ڈیبیو کرنے کا موقع مل سکتا ہے وہیں نمبر پانچ کی ذمہ داری سورے کمار یادف کے کندوں پر ہی ہوگی اس کے بعد دوستو نمبر چھے پر آل راؤنڈر کھلاری ہارڈک پانڈیا موجود ہوں گے کرنال پانڈیا بھی بطور آل راؤنڈر کھلاری کے روپ میں اس میچ میں بھارت کے لیے کھیلیں گے اس کے بعد آٹھوے نمبر پر پچھلے میچ کے ہیرو رہے دیپک چہر آئیں گے وہیں دوستو سینئر تیز گیندباز بھوونیشور کمار کو اس میچ میں آرام دیا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ چیتن سکاریہ کو ڈیبیو کا موقع دیا جا سکتا ہے وہیں دوستو ورن چکرورتی کو بھی کل دیپ یادف کی جگہ ڈیبیو کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے اور ان کا ساتھ دیں گے یوزویندر چہت ویسے دوستو شکار دون کی کپتانی میں جس طرح سے کھراریوں نے پردرشن کیا آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ تیسرے ونڈے مقابلے کو جیت کر بھارتے ٹیم تین چونے سے شریلنگا کو پچھار سکے گی یا نہیں اس پر اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں پر اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنے بات